بی آر ایس ایمیل سی کلوہ کنٹلا کبیتا نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم نریند رمودی کے دورے تلنگانہ سے قبل مرکزی حکومتنی ریاست سے جو وعدے کیے تھے ان کو عمالی جامعہ پہنایا جائیں انہوں نے کہا کہ کالیش برم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینی اور نظام آباد میں حلدی بورٹ کے خیام پر وزیراعظم کے فیصلے کو سامنے لائے جائے اور خواتین کے ریزرویشن کو فوری نافذ کیا جائے کہ کبیتا نے سوال کیا کہ مدیہ پردیش کو بیالیس ہزار کروڑ کے پروجیکٹس کا اعلان کرنے والے وزیراعظم تلنگانہ کو کیوں نظر انداز کر رہی ہیں خواتین کے ریزرویشن کے حصول کے بعد کبیتا جو پہلی بار نظام آباد پہنچی تھی بی آر ایس کے کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا آئی ٹی آئی گراؤنڈ سے کلیکٹر گراؤنڈ تک ایک بہت بڑی ریالی منظم کی گئی کبیتا نے اس موقع پر واضح کیا کہ بی آر ایس پارٹی ہی کی وجہ سے خواتین بل پاس کرنے کے بعد ہندوستان دنیا کے دیگر ممالک کے خلاف کھڑا ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں اقتدار میں آنے والی بھارتی جنتہ پارٹی پارلیمنٹ میں خواتین بل پیش کر نہ بھول گئیں اور بی آر ایس پارٹی نے انہیں جگایا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس ایسی صورتحال لے کر آئی ہیں جہاں کانگریس پارٹی کو بھی اس بل پر بول نہ ہوگا ہوتا تو صرف بی سی ایس سی اور ایس ٹی خواتین کو ہی انصاف ملتا انہوں نے تنخید کی کہ کانگریس کے پاس وہ ذہانت نہیں تھی جب وہ اقتدار میں تھی اور اقتدار کھونے کے بعد اسے بی سی کی یاد آتی ہیں راہل گانڈی نے کہا کہ تیلنگانہ میں کانگریس بڑھ سر اقتدار آئے گی سونیا گانڈی نے کہا کہ تیلنگانہ میں اقتدار میں آنا ان کا خواب ہے لیکن اقتدار میں آنا خواب نہیں ہونا چاہیے بلکہ خواب دلیتوں اقلیتوں کی ترقیقہ ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ کے سی آر نے واضح کیا کہ اگر تیلنگانہ ترقیقی رہا پر آگے بڑھتا ہے تو تمام کمیونٹیز بشمول کمزور تبخات خواتین اور نوجوانوں کی حالت بہتر ہوگی انہوں نے نتیجہ اخص کیا ہے کہ یقینی ہے کہ بی آریس پارٹی تیلنگانہ میں بڑھ سر اقتدار آئے گی انہوں نے کہا کہ عوام کے آشیرواز سے بی آریس پارٹی گدشتہ دس سالوں سے تیلنگانہ میں حکومت کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے دور حکومت میں ایک بھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا اور ایک چھوٹی سی لڑائی بھی نہیں ہوئی انہوں نے وضاحت کی کہ ملک میں چاہے جیسے بھی حالات ہو تیلنگانہ میں امن و امان کی صورتحال ہموار ہیں اس لئے ریاست میں سنتیں اور سرمایہ کاری آ رہی ہیں جس سے نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ واحد ریاست ہیں جو بیڑی کارکونوں کو پینشن دیتی ہیں اور سی ایم کے سی آر نے مارکیٹ کمیٹیوں کے عہدوں پر خواتین کو ایسا موقع دیا ہے جیسا کہ ملک میں کہیں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر ہر زمرے کے بارے میں سونچ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بی آرس پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو کانگریس پارٹی آ کر کہتی ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں گے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ حسون یا روئے انہوں نے کہا ہے کہ ایمیلے گنیش گپتہ نظم آباد میں شاندار طریقے سے کام کر رہی ہیں اور عوام سے انہیں دوبارہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی اپیل کی ہیں